آج تک خود سے یہی ایک شکایت ہے مجھے یوں ہی بے کار میں رونے کی جو عادت ہے مجھے ایک تو بنتی نہیں ویسے ہی قبلے سے میری اس پہ سردار کی بیٹی سے محبت ہانی تا اسلام علیکم میں جانتے چاہر فیصلہ ورڈیچکورسے میں سائلت ہے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ عدب کا جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے نیا پرند نئی بولیاں سنائے گا اسی طرح ہی چلو دل بحل تو جائے گا اسی طرح ہی چلو دل بحل تو جائے گا وہ ہاتھ چوما ہوا ہے ہمارے ہونٹوں کا وہ ہاتھ دیکھنا تم روٹیاں جلائے اور خوشی بھی کس نے کہا وجہ غم نہیں ہوتی بتا وہ شام جو شامِ علم نہیں ہوتی ہم اس جگہ پہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں ہماری رائے کبھی محترم نہیں ہوتی اور چاہے جیسے بھی ہوں حالات میں اچھا ہی رہوں کتنے اچھے تھے خیالات میں اچھا ہی رہوں کتنے اچھے تھے خیالات میں اچھا ہی رہوں دیکھ میں کوئی فرشتہ تو نہیں تھا لیکن میری کوشش تھی تیرے ساتھ میں اچھا ہی رہوں اور تیرے وصال کے لمحے بکھر گئے مجھ سے تیرے وصال کے لمحے بکھر گئے مجھ سے خدا کرے کہ تیرے ہجر کی حفاظت ہو میں چاہتا ہوں کوئی راستہ سجھائی دے میں چاہتا ہوں مجھے دوسری محبت ہو اور یہ بے بسیر تو عموماً ہی ساتھ ہوتی ہے ہمارے سامنے جب اس کی ذات ہوتی ہے بے بسیر تو عموماً ہی ساتھ ہوتی ہے ہمارے سامنے جب اس کی ذات ہوتی ہے ہر ایک بات کے جس میں تمہارا ذکر نہیں وہ جیسے دوسرے مسلک کی بات ہوتی ہے ہمارے گاؤں میں سورج غروب ہو کے نہ ہو کسی کے آنکھ لگانے سے رات ہوتی ہے اور وقت جیسا ہو نئی سوچ میں ڈھل جاتے ہیں ہم وہ سکے ہیں جو ہر دور میں چل جاتے ہیں وقت جیسا ہو نئی سوچ میں ڈھل جاتے ہیں ہم وہ سکے ہیں جو ہر دور میں چل جاتے ہیں اتنے مانوس ہوئے مجھ سے میرے گھر کے جراغ شام ہوتے ہی مجھے دیکھ کے جل جاتے ہیں اور ویسے تو کم ہی میاں اہل جنو روتے ہیں دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ خون روتے ہیں پوچھنے والے بزد ہیں کہ بتایا جائے رونے والوں کو نہیں یاد کہ کیوں روتے ہیں کی آنکھوں کو کہاں آتا تھا رونا ساہر میں نے پھر رو کے دکھایا تھا کہ یوں روتے ہیں وہ چاند روت کے حسین لمحوں کی شائری ہے کہ اس کی باتیں ہزار سالوں کی شائری ہیں یہ خشک پتے کے جیسے راہوں میں لفظ بکھڑے اداس موسم میں ان درختوں کی شائری ہے ہماری آنکھیں اداس غزلوں کے کافیے ہیں ہماری آنکھیں اداس غزلوں کے کافیے ہیں ہمارا چہرہ پرانے وقتوں کی شائع ہے بہت محبت